میں تو کہہ رہا ہوں اس دیش میں کتنے مندروں سب کو توڑ دیائیں میں تو کہہ رہا ہوں اس بات کو کیا ملتا ہے مندروں سے مندروں کی بجاہ اس دیش میں سکولẫو بنائیے کالیچ بنائیے لائیبرئر بنائیے لوگوں کی سکچہ ملے گی دیش دولئے میں آگے پہنچا minدر بنا T이� legitimately گند بھیلتی ہے لوگوں کو گھرنا پھیلتی ہے اور کچھ نہیں پھیلتا آپ بتائیے ایک مندر میں کسی نے دھرم کا کام کیا ہو کسی نے لوگوں میں سکھا کہا اس طرح سے کوئی کام کیا ہو آپ بتائیے نا سب آندے وشواس پھیلا رہے ہیں آدم پر پھیلا رہے ہیں مجد پارے مجد کا جو ہوتے ہیں مجد کے لئے بھی ایسا ہی کہیں مجد میں کیا ہوتا ہے مجد میں کیوال وہ جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہ اور کچھ نہیں کرتے ہیں مندر میں مجد میں جا کے اور کچھ نہیں کرتے ہو تو وہ بھی نہیں رہا چاہیے کہاں نہیں ہے ان کی عبادت کی بجگے ہی یہ سنویدہ نے ان کو عدیکار دیا ہے وہ رہنا چاہیے کیوں کون میں نہ کر رہا ہے مندر بھی تو رہا چاہیے رہا رکھو تو آپ میرے سے کیوں کہ سکتے گی آپ دلیت کو مندر میں resp né میں تو کہہ رہا ہوں دلیت کو مندر میں جانے کی ضرورت نہیں اس دیش کے کسی بھی горیب سمجھدار وقتی کو مندر میں جانے کی ضرورت نہیں اس کو جانا چاہیے اسکولوں میں جانا چاہیے کالوجوں میں جانا چاہیے لائیبریری میں جانا چاہیے پڑھنا چاہیے گیان ملے گا تو ازالہ پھیلے گا اگر گیان نہیں ملے گا اس دیش میں کچھ نہیں ہوگا جس طرح سے سکچا کی حالت بنا دی ہے انہوں نے اس سرکار نے رسس نے اس دیش کا بیڑا گرک ہونے والا نئی سکچا نیتی لارہی ہے نئی سکچا نیتی آپ کو معلوم ہے اسی نئی سکچا نیتی سے اس دیش کا بھٹا بیٹھنے والا ہے آج کی تاریخ میں نئی سکچا نیتی کا مطلب ہے نجی کران نجی ہاتھوں میں اس سکچا کو سوپ دینا اور پھر تمہارے بچے بھی نہیں پڑھیں گے میرے بھی نہیں پڑھیں گے گریب کا بچہ پڑھنی پائے گا ابھی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ دس روپے دیے جاتے تھے اب تین سو روپے لے رہے ہیں جہاں پہ بیس روپے دیے جاتے تھے ہاں چھتو روپے لے رہے ہیں جہاں ساڑھے پانچھتے ہیں وہاں ساڑھے بارہ ہزار روپے لے رہے ہیں سرکار اس پیسلے سے بیک پوٹ ہوئی ہے کون سے پیسلے سے سرکار تو اس لئے تو میں کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اٹھنا چاہیے سنگرش کرنا چاہیے لوگ جب سنگرش کریں گے اکھٹے ہوں گے تو سرکار بیک پوٹ بنے دھوٹروں پا جائے گی سنگرش کرنا چاہیے انصاف چاہیے انصاف چاہیے انصاف چاہیے انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو انصاف چاہیے انصاف چاہیے انصاف کرو بابری مجدد سندہ پاس آج کا یہ دھرنا بابری مجدد کے بارے میں جبانی ایسوزنگ پورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے دروت لے ہم یہ پردرشت کر رہے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے اس فیصلے کے آنے سے پہلے اس ملک کے اندر بھوم بھوم کر گلی گلی گاؤں گاؤں شہر شہر اور ہر وہ شخص جو سماج میں انفلیمس رکھتا تھا وہاں تک ہماری حکومت ہماری فلیس ہماری انٹیلیجنڈ ہمارے سوشل ایکٹی بیسٹ ریلیجیس ایکٹی بیسٹ تمام لوگوں نے ملاقات کی اس ملاقات کا مقصد کیا تھا فیصلے جیسے بھی آئیں اسے مندور کر لیا جائے فیصلے جیسے بھی آئیں اس پہ اوور ریاکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیصلے جیسے بھی آئیں اسے چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ بھارت میں اقل مندوں کی کمی نہیں ہے تمام انصاف پسند ہندووں نے مسلمانوں نے یہ ثابت کر لیا فیصلے کے دن اور اس کے بعد اور دو تین دن تک اتنے بڑے ملک کے اندر کچھ نہیں ہوا اس سے بڑی بات کیا ہوگی ہندو مسلم ایک تاکیت ہم بھی اس میں ساتھ رہے آپ بھی ساتھ رہے ہم نے پولیس کا ساتھ دیا پولیس نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے تحمل کے ساتھ برداشت کے ساتھ اس فیصلے کو سنا اور اسے ہزار پیس کا جو صفحہ تھا اس کو پڑھنے کی کوشش کی کہ اس کے اندر کیا ہے چیلنج آئے گا اس موم کے اندر بہت سارے لوگ کا ریاکشن سیم ہی آگیا تھا سبین کورٹ کے ریٹائر جیسٹس گانگولی کا ریاکشن سیم دے آیا یہ فیصلہ کیسا ہے تقریب کی بنیاد پر ہے سچائے کی بنیاد پر ہے یا نہیں ان کو جو کہنا تھا وہ کہے گئے جیسٹس کارٹیو کا بیان آیا اس نے مسالی یہ فیصلہ کیا ہے اور کیسا ہے میں آج اس سٹیس سے دو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو خاموشی ہے پورے ملک کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ڈر سے کہ اگر ہم کچھ بات کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی اوحیل نہ ہوگی اس کی نافرمانے ہوگی اس سوچ کو بھی بدلنا ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ اس ملک کے عوام سے بڑا نہیں ہے عوام یہ جمہوری ملک ہے اور جمہوری اکدے جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ عوام کی طاقت ہوتی ہے بات کو سمجھنا چاہیے اور سپریم کورٹ کے فیصلے ایسے بھی نہیں ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ایک ہوتے ہیں وہ بدلتے بھی ہیں سپریم کورٹ اگر ایک فیصلہ کرتی ہے ریویو کر سکتی ہے کیونکہ وہ انسانوں کا کیا ہوا فیصلہ ہوتا ہے اوپر سے آیا ہوا فیصلہ نہیں ہوتا ہے وہ ریویو کر سکتی ہے اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں مثال کے طور پر بھی جو ہارڈ ایشو انڈیا میں چل رہا ہے سبری مالا ایشو چل رہا ہے ہمارے میڈیا پرسن مسکرار ہے ہم تو مانتے ہیں سبری مالا فیصلے پر سب سے پہلا شخص جو سپریم کورٹ کے عویل نہ کرنے والا ہے کوئی نہیں ہے بلکہ ہمارے پی امید شاہ جی ہے جنہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ ایسا فیصلہ کرتا ہی تو میں ان کی جوان یاد پیانا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ ایسا فیصلہ کرتا ہی کیوں ہے جسے امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا ہوں اس طرح کی بات وہاں پر کی گئی ہے پوری ذمہ داری مسلمانوں پر کیوں ہے کہ سپریم کورٹ کی عزت کرنا یا اس کے فیصلے پاک بن کر کے مان لینا اور پورے بلک کے اندر امرو امان کی حالت پیدا کرنا ساری ذمہ داری ہم وہی کیوں ہیں اور ہم نے کیا آس تک ہم نے کچھ نہیں کیا اسی طرح سے ڈلی کے اندر روید آسان سے بھی ہم ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اس میں کیا ہوا سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس کو ختم کر دیا گیا ڈھا دیا گیا لیکن کیا کہ ہمارے دل دھائیوں نے ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر پروٹیسٹ کیا مانچ کیا 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 ان لوگوں کا پولیس نے یا ایڈمیسٹیشن نے جیل میں بھر دیا ان سب وہ قتل کر دیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے یہ ملک ہے یہ جنتنت ہے جمہوریت ہے اور ہمارا حق بنتا ہے جو بھی بیسے صادر ہو ان کا انیلائیسز کیا جانا چاہیے ان پہ بات کی دانی چاہیے اگر ہم بات نہیں کریں گے تو دوست بیچار یا دوست گہان یا ایک ایسی سوچ جمہوریت کے لئے ٹھیک نہیں ہوگی جو جمہوریت کے لئے ٹھیک نہیں ہوگی اس لئے جمہوریت میں بات کرنا بہت ضرورتی ہے اس بات کو آپ تمسنا چاہیے لکھتے کو ہاں بات سپرین کورٹ is an institution like like the ہمارے پاس see justice of انڈیا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس ہر اسٹیٹس کے وزیر آلہ ہوتے ہیں وزیر آزم ہوتے ہیں سب کے سب جمہوریت اور عام کی بحالیت کے لئے پاوند ہوتے ہیں اور ان سب کو کرنا چاہیے الحمدللہ ہمارے تندین popular front of انڈیا نے ہم نے سب سے زیادہ سپرین کورٹ کے فیصلے کو مانا ہے سب سے زیادہ ایک دن دو دن دن ہم نے کچھ نہیں کیا نہ کسی سے بات کی نہ کسی کوئی میٹن کی ہاں جو کرنا تھا سب کے سامنے کیا ہم نے ایک عام کرلا سے شروع کیا ہے وہاں بیک پک پندرے سٹیٹس میں پروٹیسٹ ہوا ہے اور پروٹیسٹ اس بات میں ہوا ہے کہ بابری مسجد جس کو خود ہمارے مانیے سپرین کورٹ نے کہا کہ انیس سو انچاس سے لے کر پوری کہانی نیریٹ تھی گئی اور سپرین کورٹ نے سچ کہا کہ انیس سو انچاس میں جو ملک کی چوری سے رکھی گئی تھی وہ غلط تھا یہ سپرین کورٹ کا فیصلہ ہے ابھی کے جنجمنٹ پر لکا ہوا ہے یہ بھی جنجمنٹ پر جدو نے پاس گیا کہ جو بی ایچ بی اور آر ایس ایس اور بی گی ایم بی نے ایک نیریشن قیدہ کیا تھا کہ بابری مسجد ایک مندر کو توڑ کے بنائی گئی تھی جس سوچ کو بھی سپرین کورٹ نے چاک چاک کر دیا اسے خط کر کے چور کر دیا ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر کسی مندر کو توڑ کے نہیں بنائی گا تھا ایک اچھا فیصلہ تھا نائنٹی آئنٹی چون میں جو بابری مسجد کی شہادت ہوئی اس وقت بھی سپرین کورٹ نے فیصلہ کیا بھی کہ نہیں وہ فیصلہ پھیک نہیں تھا وہ ظلم تھا مسجد کو توڑنا غلط تھا انچسٹس ہی ہو اب کیا چاہیے سپرین کورٹ سے لیکن سپرین کورٹ کہتی ہے کہ ان سب کے باوجود کیا کہ زمین کو آمدر بنانے کے لیے ہم لیتے تھے یہ ایسے لیے وارٹسوٹ ایک ہمارے بھائی نے ایک میسے بھی جائے کہ میرا ایک گھر ہے اور میں اس کے لیے کورٹ میں جاتا ہوں اور اس دھر میں ہمارے دوسرا شہاد شبزہ کرنا چاہتا ہے اسے ڈھاتا بھی ہے گراتا بھی ہے پیرس کو توڑتا بھی ہے میں کورٹ کے پاس جاتا ہوں تو کورٹ کہتا ہے کہ شروع تمہارا گھر ہے یہ میں مانتا ہوں تم نے کسی کی زمین پہ نہیں بنائے یہ بھی میں مانتا ہوں انہوں نے یہ ڈھائی آئے وہ بھی ٹھیک نہیں کیا ہے لیکن یہ کام کرو یہ گھر تھا اپنا اس کو ہی دے دو تو بہتر ہے ایسا کیوں ہوگا ہم نبڑے گا ملک کے اندر پیس قائم ہوگا اس ملک کے اتر پیس کا دیفنیشن کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے اگر ملک کی عالی عدالت اس طرح کے فیصلے کرنے لگے نہ جانے یہاں کہ ہزار اور گرجے اور مندر اور مسجد کو بسمار کرنا پڑے گا تب جا کے تیس یہاں قائم ہوگا لیکن ایسی چیز ہمارے ملک کے اندر نہیں آج جو ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوں میں ہے وہ ہے بابری مزید کو انصاف نہیں ملا بابری مزید جہاں بانسو سال سے یہ بابری مزید اس ملک کے اندر اپنے کھنجی کے ساتھ رہ 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 ایک لمبے پروسس سے اس کو متنازہ بنائے جائے موسیقی 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 امرا مسلمات امرا رکھتو دیگر آنے شہید ہوتے دلی امرا آئین ہاتے نے منا امرا دکتا دلال دکتا دلال سلال دلال دلال امرا دلال دلال امرا 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 دلال